دیکھیں ہمیں انڈیا کے ساتھ الکو ٹھیک کرنا چاہیے دشمن ضرور ہے لیکن اب دنیا چینج ہوگی ہے یہ گلوپل فلیج بن گیا ہے اب جنگوں کو دور نہیں ہے آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا بلاول بٹو کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہر کوئی اس ٹائم کہہ رہا ہے کہ بلاول بٹو کے انڈیا نہیں جانا چاہیے بلاول بٹو کو جانا نہیں چاہیے تھا نمبر ٹو بات یہ ہے کہ اگر وہاں یہ سٹیٹمنٹ ہمارے ملک کے خلاف دینے نہیں چاہیے تھا اگر اس نے استقبال نہیں کرتا کہ شیٹ اپ کال دیتے باپیس آج جاتے ہیں امران خان کس جیسا بگوڑا درپوک کوششن میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو تو خبر ہوگی کہ اس ٹائم ایسیو کی میٹنگ کے لئے بلاول بٹو انڈیا میں مجود ہے سر جب وہ انڈیا میں گئے تو بہت سی ایسی ویڈیوز نے کر رہی تھی جس میں شو ہوا کہ ایس جی شنکر نے ان کا استقبال اچھے سے نہیں کیا اور پاکستان میں اوفیشلز بھی یہ کہنے لگے کہ بلاول بٹو کو نہیں جانا چاہیے تھا اپنی انسلٹ پاکستان کی بیزتی کروانے چلے گئے سر امران ہاں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کل اور یہ کہا ہے کہ بلاول بٹو کو نہیں جانا چاہیے تھا بلاول بٹو بیزت ہونے کیا تھا پاکستان کی بیزتی کروانے کیا تھا اور یہ کہا ہے کہ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کروائے جائے سر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دوسرے کو زلیل کر کے الیکشن کے ووڈ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں دیکھیں جہاں تا بات ہے امران خان کی امران خان جیسا بھگوڑا درپوک اور یوٹرمن نے آجا کہ نہیں دیکھا دیکھیں نا اسے اسمبی ٹوٹی وہ ختم ہو گیا پی ایم نہیں رہا اسمبی چھوڑی اور ایک سال ہو گیا دیکھیں آپ کے سامنے اس ملک کو اس نے خانہ خراب کر دیا ہے دیکھیں ملک میں استقام نہیں آئے گا تو کیسے ملک آگے چلے گا جانتے بلاول صاحب کی بات ہے دیکھیں ہمیں انڈیا کے ساتھ آپ کو ٹھیک کرنے چاہیے دشمن ضرور ہے لیکن اب دنیا چینج ہو گیا یہ گلوپے فلیج بن گیا ہے اب جنگوں کو دور نہیں ہے ہم دونوں دونوں پاورز ہیں ایٹ بی پاورز ہیں اور لڑائی سے بات نہیں بنے گی اس اقدام کو ہم سر آتے ہیں وہ وہاں گئے بلاول صاحب اچھی بات ہے دوستیوں جی ہلا ٹھیک ہوئے چاہیے بلاول بوٹو سے بی بی سی ہندی نے ایک انٹرویو لیا جنرلیس نے انہوں نے کہا کئی سوال کی ہے پہلا سوال جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر ٹیرر کا جو ہے ٹیگ لگا ہوا ہے پونچ ٹیگ بھی ہوا تو انڈیا کے اندر تو وہ بھی پاکستان کی طرف اشارہ کیا گیا تو بلاول بوٹو نے کہا کہ ماضی میں پاکستان ٹیرریزم میں رہا ہے اور ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں سر آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سٹیٹمنٹ بلاول بوٹو کو وہاں بیٹھ کے دینی چاہیے تھی کیا پاکستان کے اوپر اوریڈی ٹیگ لگا ہے ٹیرریزم کا کیا ان کو اپنے موہ سے کنڈپ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ٹیرر میں انوالو رہا ہے بلاول یہ بات نہیں کی آپ نے سنوالی گوہ سنان نے مجھو سنا ہے بلاول یہ کہا کہ آپ یہ ٹیررزم کے بات کر رہے ہیں میں تو خود وکٹم میری ماں کو مارا گیا ہے ٹیررز نے میں تو خود ٹیررزم کے خلاف ہوں اور آپ ہمیں ٹیررز کہہ رہے ہیں آپ آپ لوگ جو کرتے پھر رہے ہیں آپ کا جو کرپوشن یادب یہاں آیا تھا وہ کون تھا یہ بھی کہا لیکن یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں یہ پوپرہ کسی آپ پرہے ہیں بات کیے انہیں یہ بات نہیں کی یہ کہا تھا کہ پنچ اٹیک میں یہ افیشلی کسی گورنمنٹ کے جانے سے پاکستان کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا پہلے یہ بول کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں وکٹم ہوں یہ بات کہی اس کے بعد یہ بھی کہا کہ پاکستان ماضی میں ٹیررز میں انوالو رہا ہے اور یہ بات ہم لوگ ٹیررز کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ مان رہے ہیں یہ نہیں مان رہے لیکن میرے پاس سسٹرم پروف بھی ہے کہ انہوں نے لائن بولی ہے اچھا کہ انہوں نے کہا ہوگا لیکن ایسے یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ یہ باتیں نہیں کرنے چاہیے ملک کے بارے میں آپ کو لیکن یہ تو بات دروس ہے کہ اس ملک کے اندر جب سے تالبان پیدا کی ہیں زیہولک کے دور کے بعد سے جب سے یہاں پہ ٹیرشیف آئی تھی اس کے بعد ایک ملک آپ انہیں آیا ہم آئے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یاد ایک مان خان کی بات ہے اس کے بارے کوئی ویلیو نہیں ہے جنرلیس نے کوششن کیا تھا آپ نے اگر سنی ہے تو آپ کو سارا کچھ پتہ ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ پاکستان اور انڈیا کے یہاں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کی آپ کو لگتا ہے فیوچر میں اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے کیا آپ کی اس پر آیا تو بلاول بٹو نے کہا کہ میں اس پر بات نہیں کروں گا اور دوسری بات یہ کہی کہ ایک اور لائن بولی تھی میں بھی آپ کو آئیڈیا ہو کیا بولا تھا آپ مجھے بتائیں کیا بلاول بٹو کو ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا دوستی کا پریڈ کا امن کا ایک پیغام دے کے آنا چاہیے تھا دیکھیں جی بلاول صاحب جو وہاں گئے ہیں ہمارے وزیر خارج ہیں ہم کسی پارٹی کی بات نہیں کرتے ہمارے فوری مرنسٹر انہوں کو وہاں گئے ہیں اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ اب یہ جنگوں کا دور نہیں ہے ہم آج سے گئے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوئے چاہیے وہاں کی عوام بھی یہ چاہتی ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں لیکن جو عمران پارٹی ہیں اور جو فوج ہے اس ملک کی میں آپ کو باپا کہہ رہا ہوں اس فوج نے اس ملک کو خانہ خراب کر دیا ہے ہماری فوج چاہتی نہیں سولا ہوا ہماری بلاور صاحب میں جو بات کی ہے وہ گئے ہیں ہم کو سرات ہیں ایک آخری سوال ایک ایک نوٹفکیشن آیا ہے یہ پاس ہوا ہے اس پر زرداری نے کافی لائنز جو کہ بولی ہیں عمران ہان کے بارے میں میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہے کہ نہیں ایک ایک ایسے باپ کے گھر سے پیدا ہوئے جو سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے اور کچھ لائنیں ایسی بولی ہیں جو نازب ہیں وہ میں بولوں گی نہیں کادیانی اور گوھر شاہی کیوں ایکٹیف تھے اس کی حکومت آنے کے لیے اور حکومت آنے پر کیوں ہشتے آخری لائن سنا دیتی ہوں حکیم سے یہ دو ڈاکٹر اسرار نے تب ہی پیش گویا کر دی تھی کہ یہ یہ خودی لانچ کیا کر رہے ہیں اب تب سے جب سے یہ کرکٹ کھیلتا تھا اس پر آپ کی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے وہ بات کر رہے ہیں ہواہ دے رہے ہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے اور یہ ڈھکیش ہوئی بات نہیں ہے وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے اور کیم سعید صاحب نے بھی کتاب میں لکھا ہے میں نے وہ پڑھا ہے وہ اپنے پاس سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے اور آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ساری سلوط تہار ہیں چار ساری سے پڑھنے گزارے ہیں اس پر کوئی حال کر دی ہے آپ کا سامنے اب یہ ایک ایک یوتھ ہے جس کو کوئی ہوش نہیں ہے وہ پاگلوں کوئی طرح اپنا ماں باپ سے بڑھ کے اس کی خدمت کر رہے ہیں وہ ایک سوشل آئیز ہے اس ٹائم سوشل آئیز اس لیے ہو گئے نا کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے کوئی ڈریکشن نہیں ہے جابلس لوگ ہیں اور ہم جو قوم ہے نا ہم ملا مانگتے ہیں ملا ہون چاہیے کھانے چل رہے ہوں وہ کام چل رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں پاکستان کا فیوچر کا دیکھ رہے ہیں اگر یہی صورتحار رہی اور یہی سچویشن نہیں ہماری آپس کی پارٹیز کی دیکھیں جی بی پوزیٹیف ہم میں آگا سونا چاہیے اور اچھا سونا چاہیے ہمارا ملک ہے ہم ہم یہا رہے ہیں ملک ہے تو ہم ہیں ہم ایک ٹی بات سوچی بھی چاہیے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا اصل میں ہر ملک اپنا موقف ہوتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اصل میں کام ملک کر سہی کریں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا ملک کی بہتری کیلئے سارے کام کریں گے تو رزلٹ بھی ٹھیک آئیں گے جب یہ خود دابس میں لڑیں گے تو پھر دوسرے ملک دیسی طرح کریں گے سر آمجے بتائیے گا کہ کیا بلاول بٹو کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہر کوئی اس ٹائم کہہ رہا ہے کہ بلاول بٹو کے انڈیا نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تھا اس میں کہا بیسی والی کونسی بات ہے تو نہیں وہ بھی باتیں کر لیتا ہے جدرین انہیں کی ہیں اگر بلاول بٹو نے وہاں بیٹھ کے انٹرویو دیا بی بی سی ہندی کو اور یہ کہا کہ ٹیرر میں پاکستان ماضی میں انوالف تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹیررزم کو ختم کریں لیکن ہو نہیں پاڑا سر ایسی سٹیٹمنٹ اگر ہمارے افیشلز دیں گے کسی اور ملک میں بیٹھ کے وہ بھی انڈیا میں بیٹھ کے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے کوئی امیج رہ جائے گی نہیں وہ سٹیٹمنٹ تو جو بھی دینی چاہیے وہ ملک کو مفاد کو سامنے رکھ کے ہوئی دینی چاہیے اگر کوئی اس طرح بیار سوچے بیان دے گا تو ملک کی پھر ویسے ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کے مفاد کے لیے انہوں نے ٹیررزم کا ٹیک پاکستان کے اوپر لگایا وہ تو ہر وقت ہی لگاتے ہیں کوئی بھی بات ہو اگر ٹیررزم نہ ہو پھر بھی وہ پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہمڈی طور پر کچھ نہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ ایک آخری سوال وہاں پر ایک جنرلیس نے بلاول بٹو سے سوال کیا کہ انڈیا اور پاکستان کے کیا تعلقات بہتر ہوں گے اور کیا انڈیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے تو بلاول بٹو نے کہا اس پر میں بات نہیں کر سکتا آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں کرنی چاہیے تھی کیا ہاتھ بڑھا لینا چاہیے تھا یا نہیں وہ دوستی کا تو ہر وقت ہی ہاتھ بڑھانا چاہیے ہر بندے کی طرف ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ملکی مفاد میں نہ ہو تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے ملکی مفاد نہیں ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات اور ٹریڈ میں نہیں وہ مفاد تو ہر وقت ہی ہوتا ہے بات تو کبھی بھی بند نہیں کرنی چاہیے اگر اس میں اندر سے بندے کی ویل ہو تو سارا کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ بلاول بٹو کو جانانی چاہیے تھا اور لنبر ٹو بات یہ ہے کہ اگر وہاں یہ سٹیٹمنٹ ہمارے ملک کے خلاف دینے نہیں چاہیے اگر اس نے استقبال نہیں کرتا شیٹ اپ کال دیتے بابیس آجاتے میٹنگ ہی ٹینٹر نہ کرتے اگر پاکستان کے بارے میں وہ جو بھی تھا وہ ہندو تھا غیر مسلم تھا وہ ہمارے ملک کو مانتا ہی نہیں ہے ان کے ملک میں جو کوئی مرجی کر دے وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں تو اگر وہ امران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو بلکو ٹھیک دی ہے ویری آزم کو اس کا ایکشن لینا چاہیے تھا وہ سٹیٹمنٹ کیوں بیٹھ کے دی ہے چاہیے ماضی سے جاتے رہے ہیں ہم نے اتنے ان کے ٹیرریسٹ پکڑے ہیں وہ تو کبھی مانے نہیں ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ مان گئے اس سے پہلے یو این کے اندر جب ہمارے شہباز شریف گئے تھے لاسٹ ٹو مانس پہلے تو سر شہباز شریف نے بھی یو این کے اندر بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ماضی میں ٹیرر پاکستان سے جاتا رہا ہے ہم ٹیرریزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں دنیا ہماری مدد کرے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بات کو اپیشٹ کر رہے ہیں وزیراعظم نے یا وزیرا خارجہ نے یہ بات کی ہے تو اس نے کہا جتنے پکتون خان سے بندے آئے ہیں وزیراستان سے ہیں وہ سارے عمران خان نے جنیٹ کی ہیں اور وہ اس کی بات پر وزیراعظم پاکستان کو بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ بلاوٹ بھٹو کو کرنی چاہیے تھی اس میں ملک کا ایمیج گرتا ہے اگر ہمارے ملک کے وزیراعظم یا وزیرا خارجہ یہ بات کریں گے تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کے سجن تو نہیں ہے ان کو تو وہ بات کرنی چاہیے جو خارجہ پالیسی کے اندر آتی ہے اگر وہ انڈیا تو ان کا تو چینل اتنی بات کو اٹھاتا ہے اتنی اٹھاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی کبوتر بھی وہاں پر چلا جائے تو کہتے ہیں وہ بم چلانے آگیا تو وہ تو وزیراعظم ہے ملک کا وزیرا خارجہ تو اس کی بات کو کیوں نہیں اپیشٹ کیا ہے کہ کبوتر میں اور وزیرا خارجہ میں تو پھر فرق تو ہونا چاہیے زرداری نے بھی ایک کل عمران ہان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایک میں آپ کو چند لائن نے پڑھ کے سنا دیتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایسے باپ کے گھر پیدا ہوئے جو سیٹیفائیڈ کرپ تھا اس کے علاوہ اگلی لائن تھوڑی سی نازیبہ ہے وہ نہیں میں پڑھنا چاہوں گی تیسری انہوں نے لائن بولی ہے کادیانی اور گوھر شاہی کیوں ایکٹیف تھے اس کے حکومت لانے کے لیے حکومت لانے پر خوش تھے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کے گھر اولاد نہیں ہوئی کیونکہ یہ یہ خودیوں کے وہاں سے تھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ پیش گوئیاں کر دی تھی اسے یہ خودی لونج کر رہے تھے جب یہ کرکٹ کھیلتا تھا سر مطلب شہباد شریف سوڑی زرداری نے یہ بات کہی ہے کہ عمران جو وہ مسلمان نہیں ہے وہ یہودی تعلق رکھتا ہے سر ایسی سٹیٹمنٹس آپ کو لگتا ہے زیبہ ہے میرا حضرت صاحب سے یہ ہے کہ کسی کی ماضی پر کیچن نہیں چھونے چاہیے وہ یہودی ہے ہندو ہے مسلم ہے کون ہے اس کو خود تو نہیں آیا اس کو لایا گیا عوام لے کر آئی ہے اگر وہ یہودی ہے تو وہ اس کا میٹر ہے وہ مسلم ہے اس کا میٹر ہے وہ کرشن ہے اس کا میٹر ہے اگر آپ ذات کو مدہ بنا کے اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چاہی پینے والا بنانے والا وزیراعظم بن سکتا ہے تو کرکٹ کھینے والا وزیراعظم نہیں بن سکتا اور نمبر دو بات یہ کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کو اس کا جو بھی ہے سوان سو میں نہیں ہے زرداری صاحب سے پوچھا جائے آپ کون ہے آپ کون ہے آپ ہی تو ایک ٹیررزٹ ہے آپ نے بلوچستان میں آپ نے بڑے بڑے جیلے کاٹی ہیں جیلے ایسے کاٹ لی مجھا پکڑ کے کوئی نہیں ہوگی کہ وہ کوئی لے جاتا جا رہا تھا آپ نے کرپشن کیے تو آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہا آپ کو تو دنیا کہتی ہے کرپٹ کے بچہ ہیں آپ شباز شریف کیا آپ پکڑیاں اچھالتے رہے ہیں شباز شریف آپ کے اب آپ کٹھے ہوگئے ملانا فضلور امان صاحب یہ وہ یہ سارے میں تو ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ